محمد واضحؐ ہماری والدہ ساحبا نے دکرتر عبدالدلی صاحبا اور ممانا ایدہی شنید صاحب نزی جلدہ علیہ کی جو جرفکار تھے اور جو ان کی ذہنی ان کی رائے تھی وہ بہت معتدیر اور وقت کے مطابق تھی اور اس میں خانداروں دخل اس کو تھا دو باتوں کو دخل تھا ایک تو یہ کہ بائی معموم ہمارے وہ اپنے چلے بھائی تھے خاصے بڑے تھے اور والد کے انتقال لی ہو گیا تھا اس لیے ہمارے چھوٹے معموم کی تربیت و تعلیم بڑے معموم کی سرپرستی میں ہوئی اور بڑے معموم ہمارے اپنے وارد کے اثر سے یا جو کوئی اور اثر ہو انہوں نے کمال دکھا دیا تھا انہوں نے مثال قائم کر دی تھی جو کم ہوتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی پہلے علوم دینیاں کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر انہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی اور اور کے بعد وہ امیویت کی سطح تک پہنچے اور انہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے دوران اپنے دینی طورتریوں کو بدلا نہیں لباس وداختہ میں اور عبادت اور دینی عبادت میں وہ پری طرح پاپندر ہے اور مطارچن نہیں ہوئی حانا کہ ان کا ذمانہ چاہر بھی بھی کھا تو پری طرح انگریزی دین کے شائنکر دمانہ تھا وہ ملک الگاری جب پڑھنے جاتے تھے تو محمی ان کو معاول ملتا تھا وہ عثری معاول تھا مغربی معاول تھا لیکن وہ معاول سے انہوں نے اپنے کو بدلا نہیں بلکہ خالص دینی معاول انہوں نے اپنے کو رکھا اور ظاہر انہوں نے تربیت بھی سیر انزاز انتا چھوٹے باقی کی چنانچہ ہمارے چھوٹے محمود 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 صدی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت میں اور نزدے کی اس فکر کو اپنا کر دین دنیا کو جمع کرنے کی فکر ہے اور تحی اسلامی ذہن والا فکر ہے وہ حاصل کیا اور تربیت پائی پھر منابرا سنگتاب نظری نے متعلق کیا اور دونوں دونوں فکروں کا دونوں جو ذہن تھے دونوں کا متعلق کیا اور اس کے آزم کو یہ سفر ہوئے اس کی وجہ سے وہ ان کا دین اتنا معتدر مناسب اور اہد جدید اور اہد قدیم دونوں کا جامعہ بنا جس کی جو غیر معمولی ہے اور ایسا ہے کہ اس کو سب نے اپنے خیالات کے اظہار کیا اور اپنے اس فکر کو پیش کیا جو نزدے کا فکر ہے لیکن نحاس تو اس کو انہوں نے عملی حیثیت سے اختیار کیا چنانچہ وہ جہاں گئے اور جن نماز سے ملے وہ لوگ متعلق ہوئے اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کو یہ بھی سعادت عطا فرمائی کہ عربی دبان اور اردو دبان دونوں پر ان کو بڑی محارت ہا دلتی چنانچہ وہ اپنی بات کو پیش کرنے میں بہت کامیاب تھے وہ اپنی بات اگر عربی میں پیش کریں یا اردو پیش کریں وہ بہت کامیاب تھے بارار یہ دونوں معمول کی تشبیت میں واضح صاحب کی نشنمہ ہوا اور انہوں کی سکر کو اپنایا اور وہ سکر کے پاس میں نے اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک موقعی حطا فرمائیا کہ وہ دینی عدوم کی تعلیم یا نظر میں حاصل کرنے کے پاس صحیح محتدید حاصل کرنے کے پاس ان کو ملازمت ملگی ریڈیو سٹیشن پر اور ریڈیو سٹیشن پر انہوں کو جو کام بلا اس کام سے انہوں نے بڑی باقیبت حدیر کی اہد جدید کی بڑی باقیبت حدیر کی چنانچہ انہوں نے اپنے افکار کو اپنی کتابوں میں اپنے معلومین میں مدون کیا اور پیش کیا اور ان کی کتابیں تیس سے اوپر کتابیں ان کی ہیں جو آئیں جس میں انہوں نے خیالات کا اظہار کیا جو خیالات اس زمانے میں جامعیت کے ساتھ فکر جامعیت کا فکر یخشیار کرنا اور اس کے مطابق ازمدیی کو دھالنے کے مشورہ دینا ان کو اچھا صلیقہ آگیا ہے چاہتی عمدیتpedo پڑھنے کے بعد ازمی کہے گا کہ واقعی اتنا مناتدی و موسدیل اجامہ حدیریاں نظریہ کیسے پیشا پیشا ہوا اور کس طرح انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ اس میں بری جامعی ہے اور بہت ہی احتدار کے ساتھ اس میں کوئی گرمی اور کوئی احتدار نہیں ہوئی کہ صحیح مطالعہ صحیح مطالعہ سے جو چیز حاضر ہوتی ہے وہ ان کو حاضر ہوئی اور اپنی کتابوں میں پیش کیا وہ سچی بات یہ ہے کہ نظریہ کے بہترین زمان دے اور ترجمان دے نظریہ کی فکر کو سمجھنا چاہیے آدمی تو حاضر صاحب کے کتابوں کو ان کے مضامین کو پڑھے اس سے ان کو نظریہ کا صحیح فکر معلوم ہوگا کہ نظریہ جس فکر کے لیے قائم ہوا اور جس فکر کو اس نے اپنایا اور چلایا وہ کیا فکر ہے وہ صحیح طور پر کیا فکر ہے اس کو سمجھنے کے لیے واضح صاحب کی تحرینوں اور مضامین اور کتابوں سے پیش دائر ہو سکتا ہے اور اس معاملے میں بہت کامیاب ہے کہ انہوں نے اپنے ادارے کے جس کو پرسند کرتے تھے اور جہاں ہم کی تربیت ہوئی تھی کہ اس کی بہترین ترجمانی کی اور وہ چیز پیش کی جس کے پیش کرنے کے یہ زمانے بری ضرورت ہے ان کے مطالعے سمینار ہونا یا ان کے افکار کو پیش کرنا یہ بہت محفید ہے اور اس سے ہم سر ہنج کو نہیں بہت کامیاب ہے کہ اس تکر کو بھی سمجھنے ہم پوری محفید ملے گی کہ جوانے جامے ستا پار یحتیار کیا اللہ تعالی محفید ملے موسیقی